اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کا سب سے برند حصہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہی امت نہیں سمجھتی ہے تو فرابلم ابھی موران صاحب نے کتنی مثالیں لے کے بتائی کہ جو بڑے بڑے اصحابی جبہ و دستار ہیں بڑے بڑے پیشواں ہیں امام ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے تو خود بھی گمراہ ہے امت کو بھی گمراہ کر رکھا ہے آج دنیا میں فسادات اور بگار کا مرکز یہی لا الہ الا اللہ کا مانا نہیں سمجھ لائے اس لئے حضرت نو علیہ وسلم کی جو وفات ہونے لگی تو کہا کہ یا بنیہ اے بیٹے لا الہ الا اللہ کی حیثیت وہ ہے کہ اگر ایک پڑے میں ساتوں آسمان کو اور ساتوں دمینوں کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پڑا بھاری ہو جائے گا اس لئے یاقوب علیہ السلام کی جب وفات ہونے لگی تو ان کو فکر کس بات کی تھی اپنے سارے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا یا بنیہ ما تعبدون منبادی اے میرے بیٹوں کس کی عبادت کرو کہا کہ نابو دعا باک اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کے آپ کے عبادت اللہ جس کی عبادت کرسے رہے ابراہیم اسماعیل اساق آپ کے رب کی عبادت کریں گے اللہ کی طرف جاگ ان کو اطمینات بھارا تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ امت اس کو سمجھے بچوں کی اس پر تربیت ہو اور جب تک آدمی لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا جب تک توہید کی حقیقت کو نہیں سمجھے گا جب تک صحیح عقیدہ نہیں بنے گا تب تک چامک تویاں ماتا رہے گا اور ترہ ترہ کی مشکلات کا سکھا رہے گا